موسیقی 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 پورے مدد پر کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی جانیں گے اور سب تو دیکھیں لگاتار جس طرح سے سرکار سکتی جو اتر پردیش کی جو قانون ربستہ ہے پٹری سے اتری تھی اس کو پٹری پر لانے کی کوشش جس طرح سے کی جارہی ہے سرکار کے دوارا تو اسی کڑی میں یہ فیصلہ بھی اب سامنے آیا ہے ہمارے ساتھ چنچل کمار پرمکتا ہے سمازبادی پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے چنچل جی آپ کا آپ سے شروعات کرتے ہیں کہ باقی کے جو مہمان ہیں وہ بھی جولدی ہمارے ساتھ چھوڑیں گے ان سے بھی چرچہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے سوال دیکھیں کس طرح سے سرکار نے یہ کہا ہے کہ اب وہ جو ڈرکس کا کانوبار کرنے والے ہیں ان پر سخت کاروائی کی جائے کیا سرکار اچھا کام کر رہی ہے نا دیکھئے ساندنی جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ لگاتار سرکار جو ہے کہ لوگ گھوٹھلا پر گھوٹھلا کرتی رہی ہے جی لگاتار اچھے اچھی باتیں اچھے اچھے وعدے مطلب آپ دیکھیں یہاں سے لے کے اسٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر کے کے سرکار تک لگاتار آپ دیکھئے انیک طریقے کی باتیں آتی رہتی ہیں لیکن کیا سرکار نسبخش کاروائی کر پاتی ہے ابھی دیکھئے ابھی ایک ماملہ ان کا نپور سرما کا ساندھ نہیں ہو پایا کہ بھی ایک بی جی پی کے بیڑھائک نے ایک اور اسٹیٹمنٹ جو ہے دیا ہے ابھی جب کی ماننی اچھے تم نے آلینے اسپسٹ ٹپڑی کری تھی کہ جہاں ایک طرف پورے دیس میں ایک مہلا ایک بی جی پی کی پروکتہ ہونے کی وجہ سے جنہوں نے جہر اگلا پورے دیس میں جگہ جگہ دنگے ہوئے پورے دیس میں جگہ جگہ بھوال ہوا پورے دیس میں لائن آرڈر جو ہے دکت ہوئی لوگوں میں جو ہندوستان مسلم آرکہ دیکھئے آپ تو جن کی بات کر رہے ہیں ان کو گرہتار کر لیا گیا ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں مدہ مدہ یہ ہے کہ آج سرکار آج جو آج آج جس مدہ پر مدہ اس پر آپ کو کیا کچھ کہہ رہا ہے کیا سرکار کا یہ جو فاصلہ سامنے آیا ہے اس پر آپ کو کیا کہہ رہا ہے آپ سوچئے اگر یہ گرہتاری اگر ان کی نپور سرما کی ہو گئی ہوتی تو یہ بدھائی ایسا نہیں بولتے تو آپ کو یہ ان باتوں پر میں نہیں آؤں گا میں آگے بڑھنے کی بات کروں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج کے ٹائم میں جو ہمارے مکہ منتری جو بڑی بڑی بلڈوجر ان کا چلتا ہے تو بلڈوجر یہ بلڈوجر کی آنکھیں ہیں یہ بلڈوجر یہ دیکھتا ہے کہ کون سی جاتی کی آپ ہیں کون سی دھرم کے آپ ہیں کس کے اوپر آج سنکھیک دلید پچھڑا یہ ان کی بلڈوجر کی آنکھیں ہیں اس ساتھ سے کام کرتا ہے اگر آپ پورے دیس میں پورے پردیس میں اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی کاریوائیاں ان کی ہوتی ہیں کہیں کہیں سوال اٹھتا جرور ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کنیوز کا میٹر ہے تھا الہباد کا میٹر ہے تھا بہت سارے ایسے میٹر تھے تو جہاں پر جو ان کی جو کاریوائی کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے پرسجت کھڑا ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ سرکار سرکار جو ہے سب کی ہوتی ہے سب کو برابر دیکھنا چاہیے سب سرکا سب کے اوپر جو ہے جو کیا نام ہے لائن ارڈر مینٹین کرنے کی جمعیداری سرکار کی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جمعیداری ہے لیکن ان کا بس کے لئے نارا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ اگر دھراتل پہ دیکھیں تو جگہ جگہ ان کے جو بھی کاریوائی ہوتی ہے وہ کہیں پیچھڑے کے اوپر کہیں دلیت کے اوپر کہیں سکھے کے اوپر لگاتا ان کی کاریوائی لگاتا ہوتی رہتی ہے لیکن جب آپ اسی گھرائی میں جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بلڈوجر جو آنکھیں ہیں لوگوں کو دیکھ کر کے کاریوائی کرتی ہے اور آپ دیکھیں ابھی ان کے گریہ راج منتری آپ بتاؤ جو کسانوں کے نیتا ہے آدھڑی راکیش ٹکیٹ جی کے اوپر انہیں کیا بولا ہے تو یہ جہر جو اگلنے کا کام یہ لوگ کرتے آئے رہے ہیں برابر مطلب ڈیکیت تک کہا ان کو دو کودی کا آدمی تک کہا بتائیے ہمارے دیش کے گریہ راج منتری جن کے جن کا بیٹا آلڑی جیل میں ہے جن کے اوپر خود جو کیا نا بتایا گیا مانی اچتم نیال نے فرسٹ کہا کہ یہ کسانوں کی جو ہتیا ہوئی ہے وہ پلانڈ وے میں پلاننگ کے تحت کی گئی اس کے بعد بھی ہماری سرکار کی کیا مجبوری ہے ہمارے آدھڑی پدھان منتری جی کیا مجبوری ہے آدھڑی گری منتری جی کیا مجبوری ہے کہ ٹینی جی کو ابھی ڈھوئے پڑے ہیں پورے پورے دیس کی جنتہ کہہ رہی ہے پورے دیس کا کسان اس بات کو لے آکروف لیکن پھر بھی ہمارے بی جے پی کے لوگ پتہ نہیں کیا دیکھ رکھے ہیں پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں پورے دیس میں امن چین بھی کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے واپس آئیں گے ایک سوچے بھی ایک عبیسواس کی پورے دیس ٹھیک ہے اس پر جواب لیں گے چنچل جی اس پر جواب لیں گے دیکھئے ہمارے ساز شبنم پانڈے جی جڑ گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پرابکتہ ہے بہت سواگت ہے سبنم جی آپ کا شبنم جی آپ کے پاس آتے ہیں کہ دیکھئے جس طرح سے یہ آج جو گوشنا کی گئی ہے سرکار کے دورہ کہ ڈرگس مافیاوں پر کارروائی کی جائے دی کانون تو پہلے سے بھی تھا تو اب اس میں نیا کیا ہے تو دیکھئے شبنم جی کے پاس آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے چنچل جی دیکھئے جس طرح سے آپ نے کہا کہ سرکار جو ہے وہ ان کا جو بلڈوزر چلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی آنکھیں ہیں دیکھ کر چلتا ہے لیکن سرکار دیکھئے جس طرح سے دعوے کر رہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور یہ کہیں نہ کہیں جو تمام بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کے جو بیان سامنے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح معنیوں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کرتے ہیں لیکن سماجبادی پارٹیاں پر تمام جو ان کے ویرودی پارٹیاں ہیں ان پر ایک آروپ لگاتے ہیں کہ دیکھئے یہ صرف اور صرف پریوارواد پر چلتے ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھئے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی دیکھئے پریوارواد کی بات ہے میں نے کئی بار آپ کے چینل کے مادہم سے میں نے بتایا ہے بہت لمبی لسٹ میں نے بتائی ہے اور لسٹ میں آپ کو پھر سے بتا سکتا ہوں پریوارواد ان کا بہت میں نے بتایا کہ ان کا جو چسمہ ہے پریوارک دشکور کو دیکھنے کا ان کا چسمہ ہی الگ ہے یہ چسمہ جو لگاتے ہیں اس چسمے سے ان کو پریوارواد ان کا نہیں دکھائی دیتا ہے آدھڑی ہمارے جو رکشہ منتری صاحب ہیں ان کے لڑکے پنکس سنگھ اسی اترپودیس میں بھی دھائک ہیں اسی اسی ہمارے جو ہے اسٹیٹ میں جو آہ راجبیر سنگھ آدھڑی راجبیر سنگھ جی سانسد ان کے لڑکے منتری ہیں اترپودیس میں ان کے پیتا جی سرگی کرنیار سنگھ جی راجبال رہے مکہ منتری رہے پارٹی کی جو کمان ہے وہ کبھی نہیں ملے گی ان لوگوں کو لیکن یہ پریوار بات جو ہے سانتونو جی آپ ہم کو بتائیے یہ نہیں ملے گی وہ نہیں ملے گی یہ باتیں کبھل گھومانے کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں منتری پر چھوٹا ہوتا ہے کیا بیدھائیق پر چھوٹا ہوتا ہے کیا یہ پریوار بات نہیں ہے آپ مجھے بتائیے امیر سازی کا لڑکا جو ہے سیکریٹری بنا دیاتا ہے آپ کے کیا نام ہے بی سی سی آئی میں وہ کون سا پریوار بات ہے یہ پریوار بات نہیں ہے کون سا چسمہ لگا کے بیٹھیں یہ لوگ سمجھ نہیں آتا ہے پریوار بات ہی پریباسہ لگ بتائیں گی پریوار بات کا مطلب ہے جو آپ بیروت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گریوان میں جھاکنا چاہیے چھوٹا ہے شبلم جیب کیا آپ کو آواز آپ آ رہی ہے جی جی اب آ جا رہی ہے جی شبلم جی دیکھیں آج جس طرح سے ڈنگس وافیہ اوپر بہت بھی زیادہ سکتی سے کارروائی کرنے کی بات کئی جا رہے کہ اس کو ایک راشتری اپراد کی طرح دیکھا جانا چاہیے اس پر بلڈوزر چلے گا یہ تمام باتیں جو ہے وہ آج کہیں جا رہی ہے لیکن اور یہ بھی ڈیٹا دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنے ہکہ بار پر کارروائی کی ہے نفشے کے خلاف ہم نے کس طرح سے کارروائی جو ہے اور بھی زیادہ بڑھائی ہے سات سو سے زیادہ لوگوں کو گربتار کیا ہے اور ساڑھے پانچ کروڑ روپے سے زیادہ کا کی جو مادک پدارت ہے وہ ہم نے برامت کیے ہے اس طرح کی کارروائی لیکن دیکھیں کارون تو پہلے سے بھی تھا تو اب کیا سندیش دینے کی کوشش بھارتی جلتہ پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے دیکھیں شاندنو جی جس طریقے سے ابھی آپ نے ڈاکیومنٹری بھی دکھایا اور آپ بھی بتا رہے ہیں یہ ایک سواگت یوگی قدم ہے کہ انٹی نارکوٹیکس ٹیم اتر پردیش کی سرکار دھراتل پر اتار رہے جس میں ایک سے ایک مجبوط IPS ادھکاریوں کو تمام پدوں پر بیٹھایا گیا ہے اور آپ نے دیکھا آنکڑے بھی دیکھے کہ کس طریقے سے اب تک اس پر کاروائی ہو رہی تھی پر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سپا کے ساتھی کی بات سن رہی تھی انہوں نے ایک بار بھی نہ اس کا سواگت کیا نہ انہیں کوئی چنتہ ہے ان باتوں کی آپ دیکھ رہے تھے وہ راجنیتی کرتے چلے جا رہے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں کی چنتہ ہر ایک لوگوں کو ہونا چاہیے اور خاص کر راجنیتک دل کے کسی بھی کارکرس اور نیتا کو جرور ہونا چاہیے کیونکہ جب پردیش میں ڈرکس یا مادک پدارتوں کا فیلاو ہوتا ہے یا مادک پدارتوں کا اویت کاروبار پنپتا ہے تو نشط طور پر چاہے پکشو یا وپکشو اس کی چنتہ کی لکیر ہونی چاہیے ستہ میں رہ کے تو انہوں نے چنتہ نہیں کیا پر وپکش میں بھی رہ کر انہیں کرنی چاہیے یہ مجھے لگتا ہے پر ان کا کوئی ساروکار جنتہ سے نہیں ہے کیونکہ جنتہ کے چاہے جیسے بھی رہے جنتہ کے لیے اگر سرکار اتنی مجبوط اکشا شکتی کے ساتھ ایسی ٹیم اتار رہی ہے اب تک مافیاوں پہ جو اویت سمپتیاں جبت کرتے تھے اویت جمین قبضہ کرتے تھے دنگا کرتے تھے آتنکوادی جو بوم بلاسٹ کرتے تھے ان سب پر نکیل لگایا ہے اتر پردیش کی سرکار نے اب یہ ڈرکس مافیاوں پہ بھی نکیل لگانے آگئی ہیں ہوگی جیسے کی کوئی راستے اپراد ہے شریندو جی سے بھی ایک پرتیگریہ لیتے ہیں شبنم جی واپس آئے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شبنم جی شریندو جی یہ جو آت دیکھیں سرکار نے جس طرح سے گھوشنا کی ہے شریندو جی کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جی آت دیکھیں جس طرح سے سرکار کا کہنا ہے کی ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا کی کتنے لوگوں کو گرفتار کیا کتنے لوگوں خلاب کارروائی کی ہے اور شراب کی جو مافیا ہے آواز شراب کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر کارروائی کی جائے گی اس بات پر آپ کا کیا رییکشن ہے سب سے پہلے تمہیں جانا چاہوں گا میری آواز آپ کو ملے دیکھیں یہ جو قدم ہے بہت ہی سواگت یوگ ہے مگر اس قدم کو اٹھانے میں چھ سال لگ ہے یہ بڑا بیڑا منا کا بیس ہے اور دوسری سب سے مہتبور چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ تمام کارروائیاں جو پولیس کر رہی ہے وہ مادک پردار کی آن میں سب ہوتلوں کو بند کر رہی ہے تمام لوگوں کو پریشان کر رہی ہے کہنے کا مطلب پر ملا کے یہ ہے کہ پولیس ان لوگوں کو نہیں پکڑ پا رہی ہے جو غلط چھیک ہے شلن جی سے سمپرک شاید ٹوٹ گیا جی شلن جی آپ کو آواز ملے میری جی 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 شلن جی بتایا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ غلط لوگ ہیں انہیں پولیس پکڑ نہیں پا رہی ہے یا پکڑ رہی تو کس طرح پڑ رہی ہے یہاں تمام رازدھانی میں تمام جگہ پہ مادک پتار سکتے ہیں تمام چھیتوں میں بٹھتے ہیں اور تمام نساک ہو رہی ہے جو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی کارروائی زمینی اس طرح پہ ہو تو پہتر ہوگا اس کو ہم اس کی جو ہے شلن جی یہی یہی تو یہی تو کہا ہے یوگی آدیتناب جی نے انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ صرف ایک کریمنیل آفنس نہیں ہے اس کو ایک راشتری اپراد کے طور پر دیکھا جانا چاہیے اور سخت سے سخت کارروائی کی جانے چاہیے تو اس پہ غلط کیا کہا ہے؟ سر یہ راشتی اپراد تو ہی ہے جی تاما جی کا براد تو یہ بچے تمام بچے نساک بیلکل تمام جو بیچنے آئے لوگ ہیں وہ بچوں کو نشا بیچ رہے ہیں دددہ سال بارہ پارہ سال کے بچوں کو نشاہ بیچ رہا ہے اسکولوں میں نشاہ بک رہا ہے جی اس کو جو ہے چورہوں پر نشاہ بک رہا ہے اور سب تھانے کی جانکاری میں ہو رہا ہے اس بات کی ہے رازدھانی جیسی جگہ پہ مجھے لگتا ہے شبنم جی منشا پر پرشنچن اٹھ رہا ہے چھ سال کیوں لگ گئے آپ کو یہ فیصلہ لینے میں کی اب جو نشے کے کاروباری ہے ان پر کاریوائی ہونی چاہیے دیکھیں شانتینو جی آپ بھی جانتے ہیں اور جنتہ بھی جانتی ہے کہ لگتا چھ سالوں تک جس طریقے سے تمام مافیاوں پہ بھرستہ چاریوں پہ ہمارے سرکار نے کاروائی کی کبھی ایک دن بھی سرکار بیٹی نہیں ہے جب لگتا چاروائی ہوتے دیکھیں بہت سی وپکشی پارٹیاں آسو بھی بہاتے رہے کیونکہ وہ ان کا سمرتن کرتے تھے اب اگر درگس مافیاوں کی بھی باری آئی ہے کاروائی پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن اب جس طریقے سے ٹیم بنا کر اور پوری طریقے سے دو ستھانوں پہ تھانا بنایا جا رہا ہے اور ٹیم بنا کر جس طریقے سے دھراتل پر کاروائی ہوگی اور بہت کڑی کاروائی ہوگی لیکن اس کاروائی کو کے لیے پوروگرف بنا کر اگر کوئی کہے کہ یہ پکشپات پونڈ رہے گا یہ ایسا رہے گا یہ ویسا تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہلے سے ہی یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی صحیح میں مافیا جو ان کے سمرتن دینے والے ہوں وہ کہیں نہ پکڑے جائے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ڈرکس مافیاوں کو جو کی ہمارے یواؤں کو چپیٹ میں لے رہا اور یہ چھ سال سے نہیں یہ دشکوں سے بڑے ہوئے ہیں ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ سکول کے باہر تمام جگہوں پہ پچھلی سرکاروں میں جو کی سپا کی سرکار تھی بسپا کی سرکار تھی تب بھی تھا پر اس کی اس ٹیم کو بنانے کی ضرورت چاہت کسی نے نہیں سمجھاتا پر اگر آج مانیے یوگی عادت تیناچی ٹیم بنا کر اینٹی نارکوٹکس ٹیم بنا کر کڑی کاغوائی کرنا چاہتے ان پر بھی بلڈوزر چلے گا ان کے بھی پورٹس لگائے جائیں گے چھوٹی مچھلی بھی خود با خود شکنجے پہ آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شبنم جی دیکھئے چنچل جی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کارروائی تو ہو رہی ہے سات سو کچھ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں لگتار کارروائی ہو رہی ہے اکہ بار پر جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے ساڑھے پانچ کروڑ روپے سے ادھا کب مادک پدار تو انہوں نے پکڑ لیا ہے کارروائی تو ہو رہی ہے آکڑے بھی دیے جا رہا ہے چنچل جی سے جواب لیے ایک منٹ دیکھئے ابھی آپ نے کلی دیکھا ہوگا ہمارے راستی ادھاک جی آدھاڑی اکھلی شیادو جی آدم بڑھ گئے تھے ہم 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 ہمارے ایک بیدھائی کو انہوں نے پہلے تو سب سے پہلے ان کو بائیس سال تیس سال پہلے ایک میٹر کو اٹھا کر کے ان کو گرفتار کیا ارے چنچل بھائی پہلے میٹر کو یہ بتا دو آپ کے پاس بھی آؤں گا پریشون مت ہوئی ہے اور چنچل دی سے جواب لیے اور آپ سانتون جی پتا ہے میڈم پروکتہ ہے لیکن اپنے محلے کی روڈ نہیں وانوا پاتی مجھے جانکاری ہے اتنے کوئی بھول لاتی ہے کہ میری سرکار کا کوئی مطلب نہیں ہے میری سرکار کوئی مطلب نہیں ہے اپنے محلے کی روڈ بھی نہیں صحیح کرا پائی ہے میں جانتا ہوں وہ باتوں پہ نہیں آؤں گا میری سرکار کی کاروائی بھی میں وہ ہی کہا رہا ہوں اس لیے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کی سرکار ہے بھی کی نہیں ہے چونکہ آپ کو تو ایک بولنا ہے بس کیول دل پہ ہاتھ رکھ کے میڈم انتر آتما کی آواز انتر آتما کی آواز سنیے اور میری بات سن لیجئے میری بات سن لیجئے میں کچھ کر رہا ہوں گا ہے کہ ان مافیوں پہ کیوں کاروائی کر رہی ہے سرکار سن تو لیجئے سن تو لیجئے میں نے ابھی آپ کچھ سن تو لیجئے میں نے جکر کیا آدھڑی راما کانتے آدھو جو سماؤدی پارڈی سے بیڈھائک ہے پور سانسد ہیں لگاتار کئی بار بیڈھائک رہے کئی بار سانسد بھی رہے ہم ان کو بلا وجہ جو ہے بی جے پی جو ہے شڑن کر کے ہم جو ہے ایک ایک ایسے چہرہ ہے جو ان کے پاس بہت مارس لیڈر کہہ جاتے ہیں ہم ان کو بلا وجہ ایک بائیس تیس سال پہلے ایک پرانے کیس میں اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے کئی سارے سراب کے جو ہے کیا نام ایک گھٹنا گھٹی تھی وہاں بے پھول جو کہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر بھی ان کے اوپر جو کیا نام چارج لگا کر کے ان کے ان کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا ہے لمسا میرا کیا لہا ہو گئے بیس پچیس دن سے لگا تھا جیل میں وہ ابھی کل راستے در ہمارے گئے تھی اور دیکھئے پورے 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 جیلے سے لے کہ آس پاس کئی جیلوں میں لوگوں کو بہت ناراضگی ہے بہت آکروس ہے کل ایک چھوٹی سی اپیل پہ میں آپ کو ہوتا ہوں پورے پوروانچال ایکسپریسوے کم سے کم رہی ہوں گی ڈیڑھ ہجار گاڑیوں کا کپ لے رہا ہوگا جبکہ پہلے آدھڑی دچ جی کو پہلے جانا تھا بیس ساری کو پھر پلان کینسیل ہوگا تیس ساری کو پھر اچانک 21 ساری کو رات میں پلان ہوگا نہیں 22 ساری کو جانا ہے اس کے بعد بھی اتنی پبلک اتنے لوگ ایک آواز پر شکریہ موسیقا 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 موسیقا